میں آپ کو آج مرچی کے فائدے بتانا چاہتا ہوں گرین جو ہری مرچی ہے اس کے اتنے فائدے ہے کہ آدمی سب سے پہلے دیابیٹس اگر ہو تو رات میں اس کو دو شاق بنا کے بیس سے کیونکہ اوپر کا جو اس کی ڈنڈی جو ہوتی ہے وہ رکھنا ضروری ہے پانی میں رکھ دیں رات میں اور صبح اس کا پانی پی لیں اور ہو سکے اگر آپ سے کیونکہ اگر وہ زیادہ کھا رہی ہے زیادہ تیز ہے تو چابیں آپ کو فائدہ ہوگا تھوڑی دیر آپ کا جو ہے سینہ جلے گا یا آنکھ سے پانی آئے گا لیکن فائدہ ہوگا دوسرا اسی طرح اگر سے کونلی بھینڈی رات میں شاخیں بنا کے پانی میں رکھ لیں اور جو ہے صبح میں اس کا جو پس نکلتا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کی جو ہے اصل مقدار پس میں ہوتی ہے وہ پی لیں تو شگر کے لیے فائدہ ہے اور جتنے بھی مرچی کے سالن ہوں گے ہری مرچی کے وہ آپ کو فائدہ دیں گے ایک یہ بات ہوگی دوسری بات میں نے زندگی میں جو تجربہ کیا فکشفنا انکا غدہ کا فرپسکولی وحمدی سور خواف کی آیت ہے یہ باویس منوی بیچ سے پڑھنا ہے درود کے ساتھ اور آپ آنکھوں کو جو ہے مل لیں الحمدللہ اس سے میرے کو باست سال کا میں ہو گیا اور اس میں مجھے فائدہ ہوا جبکہ میری بیوی اور میرے بچوں کو بھی جو ہے انکھ ہے اور ان کو بھی میں مسلسل کرتا ہوں فکشفنا پڑھے اور میں ایک اورینٹ جو مسلم ڈاکٹر ہے جو حضرباد کا اس کو میں نے وہاں اس کے اورینٹ ہاسپٹل میں ایک آئی کلینک ہے اس میں ریتی بولی کے پٹل پمپ کے کارنر پر مہدی پٹنم میں تو میں نے اس کو وہاں پر ایک قدبہ لگانے کے لئے کہا کہ خود سکتا ہے لوگ پڑھ کے شفاہد لیں اچھا یہ ایک دعا ہے یہ فکشفنا انکہ غدتہ کا فرپسکولی وحمدی سور فخواف کی بائیس منوی انویویویویویویویویویویویویوی درود کے ساتھ دوسرا یہ کہ میں نے دیکھا درود کے ساتھ اگر سے پڑھتے ہیں تو آپ یہاں رکھئے اللہ ذکر اللہ تتمین الخلوق گیارہ بار پڑھنا ہے یہ گیارہ بار پڑھنے سے آپ کے دل کے جو بیماریاں ہیں وہ ساری چلے جائیں گی یہاں تک کہ وسویسے بھی جائیں گے یہاں تک کہ آپ کا ایمان بھی بڑھے گا اللہ ذکر اللہ تتمین الخلوق یہ بہت بڑا فائدہ ہے اچھا میں نے بتایا کہ جو ہے تذبیر جو ہمارے مسلمان آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ گئے نیکنٹو ملے ظالمین انڈیا میں پڑھتے ہیں آج کل نوجان لڑکے توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں مدرسوں کے توجہ سے نہیں پڑھتے اور پوری گنتی بھی نہیں کرتے ایک لاکھ پچیس ہزار کی جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آیت کریمہ حیدرباد کی جو زندگی کو ایسے میں چیلنج سے کر رہا ہوں نائنٹین سیونٹی کے بعد آج تک دو ہزار سترہ تک اللہ نے اتنی دولت دی حیدربادیوں کو کہ آپ گئے تو سوائے پرانے جو آفیس کے بیلڈنگیں ہیں پرانی ملیں گی ورنہ جو ہے انسان جو بس رہا آباد ہو رہا جو وہاں حیدرباد کا حیدربادی شہری کہل رہا یا وہ حیدرباد کا جو بانی ہے اس کے گھر پورے نئے ہیں پورے حیدرباد میں نئے ہیں ہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ کا دین بہت بڑا ہے انسان کو یہ نشانی دے رہا ہوں ہزار نشانیوں میں میں انشاءاللہ بہت سارے دوں گا اگر میں زندہ رہا تو ورنہ آپ میری جو نشانیاں ہیں پچھلی اس میں چکر ہیں کہ آیت کریمہ سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا اللہ اکبر آپ دوسروں کو بھی دیں گے کیونکہ انسان جب مسلمان اللہ کے دین کا ہو جاتا ہے اللہ کی رغبت آ جاتی ہے اس کے اندر اللہ سے جو ہے اس کا راستہ بلکل صاف ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ان الحق یعنی اللہ کا ذکر بار بار کھوٹ کھوٹ کے بھر جاتا ہے ویسے وقت میں اس کا دل نرم ہو جاتا اس کا دل نرم ہونے کے بعد میں وہ اتنا غمزدہ رہتا دوسروں کی مدد کرنا چاہتا دوسروں کے لئے دعا کرنا چاہتا دوسروں کے جو ہے اچھے اور برے وقت میں کامانا چاہتا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا موم کی طرح بنا دیتا ہے وہ جو ہے کسی کی بھی جو ہے تکلیف برداشت نہیں کر سکتا اب میں اس خاص بات کو بتاؤ تو شاید آپ کو سمجھ میں ہے میں نے حضر آباد میں دیکھا اگر آپ صبح چلے جاتے ہیں کوئی بھی راستہ لے لیا وہاں کا چاہے آپ سکندر آباد کی طرف چلے جائیں چاہے ملکاجگیر کی طرف چلے جائیں چاہے جو ہے کریم نگر کی طرف چلے جائیں چاہے جو ہے گلبرہ کا راستہ جو ففٹی یعنی ہائی ویز ہے یا پھر آپ ناغر جنہ کی طرف چلے جائیں اس طرح سے میں ایک خاکہ کھینچ کے سنٹر سے بتا رہا ہوں اس سے ففٹی تک کے جو آٹ آفز کارز کے تھے وہ اب ففٹی کلومیٹر اندر آگیا حضر آباد میں اور وہاں پوری ٹرافک ہے اب سوچیں آپ ٹرافک میں اگر کوئی انٹروی کو جا رہا اور وہ لیٹ ہو جائے اس کو جو ہے اللہ جانتا نوکری سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑے گا صاف کہہ دے گا وہاں کا انٹرویو لینے والا تم لیٹ آئے اس کی ایک خاص بات میں نے دیکھا ابھی تین ہفتے پہلے وہاں پر جو ہے دو ہفتے یا تین ہفتے پہلے سنڈے کے دن اگزام ہوا ٹیچرز کے لیے اور میرے جو سالے صاحبے ان کی میسس اگزام لکھنے گئی میری بھانجی بھی اگزام لکھنے گئی لیکن میں نے سنا کتا پیٹ جو وہاں کا سنٹر تھا ٹیچرز کے لیے اگزام کا اس میں ایک لڑکی تھوڑا سا لیٹ آئی اور اس کو وہاں کا آفیسر کہا کہ تُو لیٹ آئی لہٰذا تُو اگزام نہیں لکھ سکتے انسانوں کے پاس اس طرح سے سخت ہو جائیں گے دل اور وہ نہیں سمجھ پائیں گے یہ بات اسلام کی حقیقت اگر وہ تھوڑا سا کہتا کیا ہوتا بیچاری کا سال چلے جائے گا لکھ لینے دو موقع کتنی محنت کری ہوں گی وہ دل میں درد نہیں آئے گا کیونکہ وہ غیر اللہ کو ماننے والا تھا اللہ کے بندے برابر جو ہے دعا کریں گے اللہ کسی کا نقصان نہ ہو تو اس طرح سے ٹرافیک کے اندر جب آدمی انٹروی کو جائے گا تو لیٹ ہو گیا تو ہو گیا اگزام کو جائے گا تو لیٹ ہو گیا تو ہو گیا یا اسکول جا رہا تو اسکول کے اندر جو ہے پندہ منٹ کے بعد میں جو ہے گیٹیں بند کر دیتے ہیں کیونکہ میں بھی اسکول چلایا ہوں انڈیا میں یہ ہو گیا پھر اس کے بعد میں اگر آپ دیکھیں گے اگر سڑک کے اوپر کسی کو ڈیریہ ہو گیا یعنی اس کو موشنس ہو رہے وہ تکلیت میں وہاں پھس جائے گا یا اگر کسی کی گاڑی بیچ کے اندر جو ہے خراب ہو گئی اور وہ نکال نہیں پائے گا اگر آدمی جو ہے کوئی بیمار ہے ہاسپیٹل لے جارے اور وہ جو ہے ہاسپیٹل تک نہیں پہنچ پائے گا اس کی بیماری یا ہارٹ اٹیک یا اور بھی کوئی غلیز جو گندی امراض ہے اس کے اندر وہ مر جائے گا یا آپ جو ہے کسی اچھے کام کے لیے جا رہے آپ کا کام رک جائے گا یہ ایک حقیقت بتا رہوں انسان کے پاس اب وقت نہیں ہے اندھا دھن زندگی گزارنا چاہ رہا اندھیرے کی زندگی میں جو ہے اس کو پتہ نہیں چاہ رہا کیونکہ اللہ نے کہا مجھے یاد کرنا چھوڑ دے گئے تو دنیا کے اندر پھسا نہیں گا اور اللہ تعالیٰ وہ ٹرافک میں پھسا دے رہا یہ خاص بات نشانی ہے اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کو بھول جانے سے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر پھسا دے رہا اس کا وقت پورا ٹرافک کے اندر آپ کو میں ایک آٹو آئے کیونکہ میں آٹو میں ہی پھیرا میرے کو وہاں کی جو ہے پورے ہیدر آباد کی ترقی اور پورے نقصانت کیا ہے ہیدر آباد کو دیکھ نکلے بے شمار میں نے آٹو کو کبھی ایک آدمی کا دو سو روپے کا کرایا تھا تو میں پانچ پانچ سو بھی دے دیا بازو کیونکہ وہ میرا مسلمان بھائی تھا میں نے کہا اللہ اس کو اس کے گھر میں ایک دن وہ اچھا کھا لے اس حساب سے ساڑھے پانچ سو ڈالر تک روپے تک بھی میں نے دیا تو میں جب دیکھا اس سے پوچھا کسی آٹو سے کہ بھائی تو آٹو چلاتا ہے اس نے کہا کان میں بھی جو ہے گندہ نکلتا ہے کالا ناک سے نکلتا ہے مو سے نکلتا ہے میں ایک دفعہ ورنگل خاص کر جو ہے میں ٹرین میں بیٹھ کر گیا تو میں صبح اٹھا تو میں کالا جو ہے کوئلے کا جو دعا ہوتا ہے وہ جو کالا بن کے بلغم میں تھوکا تو کالا نظر آئے اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہے انسان کے ساتھ میرے مسلمان یہ درد ہے مسلمان پہچاننے کا کہ اللہ کرے کہ وہاں کی ٹرافک کو باہل کر دے اللہ وہاں کی زندگی کو باہل کر دے اللہ وہاں کی مہنگائی کو ختم کر دے اللہ ہندوستان کی بتا رہا ہوں کیونکہ ہندوستانی زیادہ ہم دیکھیں گے میرا اردو ہندی ہو جاتا اچھا یہ ہو گیا دوسری بات میں آپ کو اللہ کے دین کی بتا دیا اب میں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کے لئے بتاؤں گا یہ پچھلے مہاں میں جو موویز ریلیز ہوئے چاہے خان سلمان کی ہو چاہے شاروخ خان کی ہو اب یہ ایسا لیبل لگا دے رہے ہیں کہ آدمی یہ نہیں سمجھ پا رہا اگر ایک فلم پچاس کروڑ بھی بنا لے یا ستر کروڑ بھی بنا لے تو اس کو فلاپ کہہ دے رہے جبکہ شاروخ خان کی ہیری میٹ جب ہیری میٹ سیجل مووی ریلیز ہوئی اور آج یہ معلوم ہو رہا کہ پچاس کروڑ فلم بنانے کے باوجود جو اس کے ڈیکلر کرنے والے فلاپ بول دے رہے جبکہ لوگ مووی تھیٹر میں جا کے پچاس کروڑ دے دی آلرڈی تو اس طرح سے فلمیں فلاپ ہو رہی بامبے کے ساتھ ان کے پاس گانے اچھے نہیں رہتے ان کے پاس ایکٹنگ اچھی نہیں رہی تھی اتنے کروڑوں خرچ کرنے والا دس کو بٹھا کے گانے بنائے دس کو بٹھا کے سٹوری لکھائے دس کو بٹھا کے فلم کو پکچرائز کرائے اب جیسے سلمان خانے انہیں دوسروں کی مدد کرنا چاہتا تو بے روزگار کتنے جو ایکسپرٹس ہوں گے میرے جیسے ہزار ہوں گے جو فلمی دنیا کی باریکی سمجھتے اللہ کرے کے مسلمان کو سمجھ میں آئے مسلمان دین والے اور اسلام والے اور اخلاق والے اچھے پیغام والے موویز بنائے ورنہ آج کی فلموں میں کوئی جان نہیں ہے سعود کی سعید ابھی بھی فلمیں ہٹ ہوتی ہیں ابھی نینوکوری تلگو نینی کی سپر ہٹ ہوئی بلیک باس کا ہوئی اور ایک فیدہ نام سے تلگو میں بنی وہ بھی ہٹ ہوئی ابھی فلموں میں جان ہیں سعود میں تمیل میں بھی میرے خواہ سے دھنوشکی جوڑی بہت اچھی فلم تھی تو کوڈی ہے شاید فلم کا نام تو میرے خواہ سے فلمی دنیا کا جو چسکا ہے بامبے کی طرف اب وہ فیکہ پڑ گیا ان کے پاس تاجبہ نہیں ہے ان کے پاس علمی ہے ان کے پاس جو ہے موسیقی بھی نہیں ہے پریتم کی تو بے جان موسیقی آج کر ابھی بھی فلمیں فلاپ ہوتی ہے اے رحمان کی چاہے وہ سعود میں ہو یا بالیوڑ میں ہو مگر اس کی موسیقی اچھی ہوتی ہے یہ موسیقی سے فلم چلتی ہے اندوستانی فلم کی مشہور تاریخ ہے یہ دوسری بات یہ کہ دلپ کمار ابھی بیمار ہو کے ہس پڑ گئے دیکھو موت آری جاری موت آری جاری ابھی آمر خان اور آمر خان کی بیوی دونوں بھی جو ہے سوائن فلو ہو گیا ان کو اس طرح سے انسان کو موت بلاری اپنے طرف اور دنیا میں جینا چاہ رہا جو ہے موت سے فرار ہونے کے لئے یہ نہیں ہو سکتا میں نے نشانی بتائی اس میں کہ انسان موم کی طرح ہو جائے گا اگر اللہ کا ہو جائے گا تو ایک پل ایک ایک پل اس کو محبت ہوگی انسانیت سے اسلام سے اللہ سے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ چالنج دیکھو پوری دنیا میں ہر کتاب ہے ہر کتاب پڑھ رہا آدمی سننے والا ایک ہی ہے اللہ کیونکہ ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہیں ڈیکلیر کر رہے ہیں سور فاتح ایوری سنگل سیکنڈ پڑھا جا رہا اللہ چالنج کر رہے ہیں ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہیں اور یہ جتنی کتابیں پڑھ جا رہی ہیں سب بے کر جائے گی چاہے وہ بائبل ہو یا چاہے گیتہ ہو کوئی کیوں نہ ہو چالنج دیروں میں یہ اگر سے اخل مند انسان ہے تو سوچے گا اللہ ہی سن رہا ہے بلکہ کیونکہ اللہ ہی کرے ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہیں اور اللہ ہی کی طرف بلے جار اللہ اکبر بلکہ اللہ بڑھا ہے بلکہ یہ بات سمجھنے کے لئے بہت بڑی ہے آپ پوری کتاب دنیا کی رکھ لو کتنے بھی مذہب کی اور اس میں دیکھو سن رہا کن تم کو سمجھ میں آ جائے گا اسلام سننے والی ذات اللہ کی سمجھ میں آ جائے گی میرے مسلمان میں ایسی ایسی باتیں دیتا ہوں شاید تم کو عشتہ کوئی نہیں دیا یہ میرا غرور ہے کہ میں اللہ کو پہچھاننے میں جو ہے تمہاری مدد کرنا چاہوں میں بھی اللہ کو پہچھانوں تم بھی پہچھانوں تمہاری بھی میں مدد جو ہے پیسے سے نہ سائی میں تمہارے کو جو ہے ڈاکٹر کے اعتبار سے آپریشن سے نہ سائی لیکن تمہارے دل کو صاف کر کے اللہ سے ملانے والا نور دلانے والا کام کر رہا ہوں اللہ اگر میرے سے غلطی ہوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ایک حقیقت ساری دنیا میں گنجری اور دشمنی اسلام کچھ نہیں کر سکرا اللہ اگر اللہ اگر